بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کے دورے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ان کی مختلف حکام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے شاہ محمود قریشی نے جمعے کو اپنی چینی ہم منصب وانگ زی سے ملاقات کی دونوں کی ملاقات ہینان صوبے میں ہوئی جہاں چین کے سٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ زی نے ان کا استقبال کیا پاکستانی اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی وزیر خارجہ اپنے پاکستانی ہم منصب کو دونوں ہاتھ کول کر خوش آمدید کہہ رہے ہیں بظاہر یوں ہی لگ رہا تھا کہ وہ شاہ محمود قریشی کو گلے لگائیں گے لیکن جب دونوں قریب آئے تو چینی وزیر خارجہ نے کہنی آگے کر دی اور شاہ محمود قریشی سے کہا کہ وہ بھی ہی ایسا ہی کرے خیال رہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ہاتھ ملانے سے منع کرتے ہیں اس لئے عالمی لیڈرز بھی مسافحہ نہیں کرتے کورونا کی وجہ سے یہ روایت پڑ گئی ہے کہ عالمی رہنما ملاقات کے موقع پر یا تو کہنیاں ملاتے ہیں یا پھر پاؤ ملاتے ہیں چینی دفتر خارجہ کے ترجمان لی جیانزاؤ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ دوسرے ملکوں سے دوست چین کے دورے پر آ رہے ہیں اہرم پاکستان کے فارن ممیورسٹر شاہ محمود قریشی کو چائنہ میں ویلکم کرتے ہیں